کینیڈا میں ایک جو سب سے اچھی اور بہترین بات رہی ہے ہمیشہ سے شروع سے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ ہر انسان کی پہنچ میں ہوتی ہیں وہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فروٹ ہے تو وہ اتنا مہنگا ہو جائے کہ کوئی بندہ کھا نہیں سکتا یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی ہر چیز جتنا بھی بیسک نیڈز ہیں نا وہ تقریبا ہر انسان کی جو ہے وہ پہنچ میں رہتی ہیں کیونکہ مارکیٹس میں جو ہے وہ چیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے اور دوسری یہ چیزیں ہیں کہ لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ہر لحاظ سے آپ کو جو گروسری یا کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی ہیں جو زیادہ فورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے کم قیمت چھکیں بھی ہیں جہاں سے وہ لے سکتے ہیں اور تھوڑی بہتر قیمت پرائس پہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں ڈیپینڈ ہے آپ کون سی جگہ چوز کرتے ہو اسی طرح ابھی یہ جو لوگ جہاں جو یہاں پہ لے بر ہیں کام کرتے ہیں جن کا پہلے سکسٹین ڈالر پر آور سمتنگ تھا ابھی وہ جو نیکسٹ ابھی مان تھا رہا ہے اس میں انہوں نے بڑھا کہ سیونٹین ڈالر پر آور کر دی ہے تو مطبع یہ کہ جیسے جیسے تھوڑی سی پرائس گروسری کی بڑھتی ہے ایسے ایسے لوگوں کی تنہوہ میں بھی تھوڑا بہت اضافہ جو ہے وہ یہاں پہ چلتا رہت ہے تو اس طرح جو ہے وہ ایک بیلنس رہتا ہے ان میں پھر جو لوگ یہاں پہ انتہائی غریب تصور کیے جاتے ہیں ان کے لیے فوڈ بینک کے نام پہ جو ہے وہ ہیں جہاں سے وہ جا کے اپنی گروسری وغیرہ اٹھا سکتے ہیں لوگ جو امیر ہوتے ہیں وہ فوڈ بینک پہ بہت سارا فوڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جہاں سے وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں جو فوڈ نہیں کر سکتے وہ بھی اپنا سارے گروسری وہاں سے لے کے آ سکتے ہیں تو اس طرح موشن میں ایک توازن رہت ہوتا ہے کھانے پینے کی جو چیزیں وہ ہر طبقی کی انسان تک جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو یہ تو میری آج کہنا رکھئے گا اچھی بات اللہ حافظ